فطری طور پر انسان قصے اور کہانیوں کو بہت پسند کرتا ہے قصوں کے ذریعے نصیحت بڑی مفید ہوتی ہے تربیت کے میدان میں قصے کا اسلوب استعمال کیا جائے تو اس کا وہ اثر پڑھتا ہے کہ عام باتیں رکھنے سے اس کا وہ اثر نہیں رہا کرتا ہے نبی کریم بسا اوقات کسی نصیحت کے موقع پر آپ نصیحت نہیں کر دیں صرف اس موقع پر ایک قصہ بیان کر دیتے تھے اور معاملہ ختم ہو جاتا تھا یہ سلطلہ ان اہم اور سچے واقعات پر مشتمل ہے جو خواتین اسلام سے تعلق رکھتے تھا ان واقعات کے اندر درس و عبرت کے جہاں پر خزانے پائے جا رہے ہیں ہمارے اور آپ کے نفس کے تذکیہ کے لیے بھی بہت بڑا سامان موجود ہے ہمیں اپنی زندگی کے اندر بھی کیا درس حاصل ہوتا ہے اس سے کیا عبرت لینی چاہیے غلطیاں ہیں ان کی کیسے اصلاح کرنی چاہیے یہ چیزیں اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے سنہرِ بابدیات برائے خواتین سچے اور خوبصورت قصوں سے ہمیں ملتی ہیں کون کون سی نصیحتیں جانیے شیخ مقصود الحسن فیضی کے ساتھ ہر جمعہ رات آٹھ بجے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے سیرف آئے پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے